آدھاپ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ڈاپ ٹین نیوز تقریب سے قبل واسط و پوجہ جڑگی آگم اور صدر شنائی آگم کیا جائے گا ٹامل نادو کے سی ایم سٹالن جھارکن کے سی ایم ہیمنت سورین بیہار کے ڈپٹی سی ایم تیجسوی یادو بی آر ایمبیٹکر کے پوتے پرکاش ایمبیٹکر اور دیگر ریاستوں کے کئی معززین مہمان بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے ہائیدرباد کے خریب شامیر پیٹ میں ہوای فائرنگ کرتے ہوئے رقم لوٹنے کا واقعہ آیا پیش ہائیدرباد کے مضافاتی علاقے شامیر پیٹ کے خریب ہوا میں فائرنگ کرتے ہوئے دو لاکھ روپے لوٹ لیے گئے یہ وارداد پیر کی رات گیارہ بجے کے بعد پیش آئی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے اس واقعے کا سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لیا شراب کی دکان کے مالک بالکرشنا اور ملازم جیپال ریڈی دکان بند کر کے گھر واپس ہو رہے تھے کہ ایک موٹر سائیکل پر تین نامعلوم افراد مہا پہنچ گئے اور درات دھمکا کر روپیوں کا بیک چھین لینے کی کوشش کی ان دونوں کی مضاحمت پر ملزمین نے لاتھیوں سے ان پر حملہ کر دیا اور ایک نے ہوائی فائرنگ کی یہ ملزمین منکی کیا پہنے ہوئے تھے؟ پولیس نے کہا کہ ملزمین مفرور ہے جن کی تلاش کے لیے پانچ ٹیموں کو تشکیل دیا گیا ہے ڈلی اور اس کے اطراف کے علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے عوام خوف کے عالم میں گھروں سے نکل پڑی پڑوں سے ملک نیپال میں آج سا پہر شدید زلزلہ آیا ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ چار بتائی گئی زلزلے کی وجہ سے خومی دار الحکومت ڈلی اور اس کے آسپاس کے علاقوں میں بھی زلزلے کی شدید جھٹکے محسوس کیے گئے اس زلزلے کا اثر اترا کھن میں بھی دیکھا گیا نیپال میں آج دو پہر دو بچ کر تیس منٹ پر پانچ اشاریہ چار شدت کا زلزلہ آیا ڈلی کے عوام کا کہنا ہے کہ زمین زور سے ہل گئی اور وہ خوف کے عالم میں گھروں سے باہر نکل پڑی کئی دفاتیر کے ملازمین بھی سڑکوں پر نکل آئے زلزلے کے دوران گھریلو سامان پنکے اور دیگر اشیاں کے ہلنے کے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیے جا رہے ہیں تاہم اس زلزلے سے ہونے والے جانی و مالی نقصان کی تفصیلات کا ابھی پتا نہیں چل سکا سابقہ بیوی کو مہانہ گزارنے کی رقم ادا کرنے کرکیٹر محمد شمی کو عدالت نے دی ہدایت ٹیم انڈیا کے تیز گیند باز محمد شمی کو کولکتہ کی ایک عدالت نے حکم دیا کہ وہ سابق اہلیہ حسین جہاں کو مہانہ ایک لا تیس ہزار روپے بطور گزارنے کی رقم ادا کی جائے جس میں پچاس ہزار روپے سابقہ اہلیہ کے اخراجات کے لیے باقی اسی ہزار روپے بیٹی کی کفالت کے لیے شامل ہے ان کی علاہدگی کے بعد بیٹی حسین جہاں کے ساتھ رہے گی دو ہزار اٹھارہ میں حسین جہاں نے کولکتہ کے جادیوپور پولیس اسٹیشن میں شکایت دچ کروائی تھی کہ محمد شمی ان کے خلاف گھرے لو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں جس پر پولیس نے شمی کے خلاف مختلف دفات کے تحت مقدمہ دچ کیا تھا کی رقم ادا کرنے کے لیے عدالت میں مقدمہ دائر کیا تھا اس میں ان کے اخراجات کے لیے سات لاکھ جبکہ باقی تین لاکھ روپے بیٹی کے لیے تھے عدالت نے دلائل سننے کے بعد پیر کو فیصلہ سنایا تاہم تازہ ترین فیصلے پر حسین جہاں مطمئن نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف عالی عدالت میں اپیل کریں گی محمد شمی نے دو ہزار چودہ میں حسین جہاں سے شادی کی اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے بھارت جوڑو یاترہ راہل گاندی کے ساتھ سفر کرتی نظر آئی ایکٹریس ارمیلا کہا یاترہ کی سیاسی سے زیادہ سماجی ہے اہمیت راہل گاندی کی خیادت میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ اپنے آخری مرحلے میں ہے ٹیامل ناجو کے کنیا کماری سے شروع ہونے والی یہ یاترہ اس وقت جمعہ کشمیر میں ہے اور آج اس کا ایک سو تیس واہ دن ہے بھارت جوڑو یاترہ تیس جنوری کو سری نگر کے شیر کشمیر اسٹیڈیم میں اختتام پزیت ہوگی آج چوبیس جنوری کو یاترہ سنتی بائی پاس نگروٹا سے ادھمپور کے لیے روانہ ہوئی آج یاترہ میں بولیوٹ اداکارہ ارمیلا نے بھی شرکت کی اور راہل گاندی کے ساتھ مارچ کیا یاترہ میں شامل ہونے سے پہلے صبح کے وقت جمعہ سے ارمیلا نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا ان کے لیے یہ یاترہ سیاست سے زیادہ سماجی اہمیت رکھتی ہے اور وہ سماجی اختدار پر مبنی اس یاترہ میں شامل ہو رہی ہے انہوں نے کہا اس یاترہ میں بہت سارا پیار یقین اور ہندوستانیت ہے اور ہندوستانیت کا یہ چراغ ہر ایک کے ذہن میں اسی طرح جلتا رہنا چاہیے خیال رہے کہ راہل گاندی کے خیادت میں جاری بھارت جڑو یاترہ ملک بھر کی طرح جمعہ کشمیر میں بھی والیہانہ استقبال کیا جا رہا ہے اور بڑی تیدات میں لوگ یاترہ کو حمایت دے رہے ہیں جس علاقے سے یاترہ گزرتی ہے وہاں کے لوگ روایتی ملبوسات میں راہل گاندی اور یاترہ کا استقبال کر رہے ہیں اور اپنی ثقافت سے روشنائی کر رہے ہیں یہ تھی ٹاپ ٹین نیوز ٹی وی این نائنٹی نائن نیوز چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں